بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہ دیکھئے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک مٹھائی کی ریسپی لے کے آئی ہوں نہ تو یہ گلاب جامون ہے نہ مرتی ہے مگر یہ اتنی اچھی مٹھائی ہے یہ آٹے سے بننے والی مٹھائی ہے اور ایک دم جھٹ پٹ بننے والی ہے اور بہت تیسٹی مٹھائی ہے تو دیکھئے اس کے لیے مجھے کیا چاہیے یہ ایک کتوری میں نے چھوٹی والی چھوٹی والی کتوری میں نے آٹا لیا ہے گھر میں گیوں کا جو آٹا ہوتا ہے یہ وہ ہے جتنا ہمیں آٹا لینا ہے اس کی دو کتوری اس میں ہمیں دودھائٹ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ ملائی والا دودھ ہے ہم نے ملائی والا لیا ہے اگر آپ کے پاس ملائی والا دودھ نہیں ہے تو آپ کریم بھی اس میں آٹا کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ آٹا کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ بہت اچھی مٹھائی بنتی ہے آٹے کی اور کس طریقے سے بنتی ہے وہ میں آپ کو سب بتاتی ہوں ابھی اس کو ایسے مکس کرنا ہے اس میں آپ دودھ کی ضرورت ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے آپ تاکہ آٹے کی گھٹلی نہ بنے اس میں ایک در میں سمودھ بن کے ریڈی ہو بہت اچھی مٹھائی بنتی ہے اور جھٹپٹ بن جاتی ہے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو یہ ہے کہ یہ والی مٹھائی بہت ایزی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے آٹا تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے دودھ بھی ہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں تو آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیے بہت اچھی مٹھائی بنتی ہے یہ دیکھیں گاڑا ہے اب اس کو اور مکس کرنا ہے ہمیں اس میں اور دودھ آئٹ کرنا ہے اور اس کو چلاتے ہوئے ہمیں اس مودھ بیٹر بنانا ہے اس کا تو یہ دیکھیں ہمیں پھڑتے ہوئے پانچ سے دس منٹ ہوگا ہے اس کے کو بچھے سے ہم نے فٹائی کر لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیٹر ایک دم سموٹ ہو گیا ہے سوکٹ اتنا ہی رنی ہونا چاہیے یہ بیٹر تو آپ کی مٹھائی بہت اچھی بنے گی یہ دیکھیں اب اس کو ہمیں دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھنا ہے جاتا ہم چاشنی بنانا بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ایک بھرطن لے لیا ہے اس میں ہمیں ڈالتے ہیں ایک کٹوری چینی یہ دیکھیں ایک کٹوری چینی ہے اب اس میں ایک ہی کٹوری پانی ڈلے گا اب ہم گیس کو آن کرتے ہیں اور اس کی چاشنی تیار کرتے ہیں چلاتے ہوئے آپ کو اس کو پکانا آئے پاس سے دس منٹ کے لیے یہ تار کی چاشنی نہیں بنے گی صرف چپ چپی چاشنی جیسے گلاب جامون کی بنتی ہے بس ایسی بنے گی اس میں کوئی تار نہیں بنے گا کچھ نہیں بنے گا پاس دس منٹ کے لیے پکانا ہے اس کو ایسی چلاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے تو یہ دیکھیں یہ چاشنی بن کے ہماری ریڈی ہے اس میں ہم نے کسر کا پانی اور ڈال دیا تھا کسر بھگو کے رکھا تھا تھوڑا سا اس کا پانی ڈال دیا تھا اور الائچی پاورا ڈال دیا تو دیکھیں کہ چاشنی ہماری ریڈی ہے یہ تار کی چاشنی نہیں ہے صرف چپ چپ چاشنی ہے یہ اس طریقے سے آپ ایسے ٹچ کر کے دیکھیں گے تو یہ چپ چپ آئے گی چپ چپی چاشنی چاہیے اور یہ موٹے تلے کی ایک کڑھائی لیتے ہیں اور اس کو گرم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں کڑھائی میں ریفائن ڈال دیا وہ گرم ہو گیا یہ دیکھیں اچھے سے گرم ہو گیا اور جو ہے یہ موٹے پیدے کی کڑھائی لینا ہے پرانی والی جو آپ کے پاس ہو موٹے پیدے کی اسی میں بن سکتی ہے اب جو یہ بیٹر ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے اب اس کو ہمیں اس طریقے سے ایک چمت سے ایک کرچی اس کے اندر ایڈ کر دے گی بلکل بیٹ سینٹر میں آپ کو ڈالنا ہے اور اس کو نہ ہلانا ہے نہ کچھ کرنا ہے میڈیم آج پہ بیٹ پہ ایسی پکنے دینا ہے دو تین منٹ کے لیے یہ اپنے آپ چھک کے اوپر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو پلٹنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے سائیڈوں سے اپنے آپ چھڑ گیا یہ دیکھئے یہ اپنے آپ اوپر آ جائے گا اور اس میں ایک گولڈن سا کلر لے کے آنا ہے ہمیں اسی طریقے سے سارے بنانا ہے تو یہ دیکھئے ایک سائیڈ سے سکھ گیا ہے اب اس کو ہمیں ہلکے ہاں سے پلٹ کے دوسری سائیڈ سیکھنا ہے اسی کلر کا ہمیں دوسری سائیڈ سے بھی سیکھنا ہے اس کو تو یہ دیکھئے اس کو سکھتے ہوئے دوسری طرف سے دو تین منٹ ہوگا ہے یہ دیکھئے یہ ادھر سے بھی اچھے س سکھ جائے اب اسے ہمیں نکال کے اور سیدھا اسی چاشنی میں ایٹ کرنا ہے جو ہم نے چاشنی بنا کے رکھی تھی اب اس کو اس میں ڈپ کرنا ہے اچھی طریقے سے اس کو رکھ دینا ہے جب تک ہمارا دوسرا تیار ہوئے گا جب تک یہ چاشنی پی لے گا اچھی طریقے سے تو اس کو ہمیں اسی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے اور ہم اس میں ڈپ کرتے ہیں یہ بھی سینٹر میں آپ کو ڈالنا ہے اس کو اسی طریقے سے ہمیں سب بنا کے رکھ لیا لیں تو یہ دیکھئے ہم نے اسی طریقے سے سب سیک کے اور اسی چاشنی میں ایک ایک کر کے ڈال کے اور نکال نکال کے ہم نے پلیٹ میں رکھ لیا تھے اس کو نچوڑ کے اس طریقے سے نکال لیں جتنی چاشنی اس کو پینا ہے یہ پی لے گا اور دوسرا آپ سیک کے اس میں ڈالیے تو پہلا والا نکال دیجئے اس طریقے سے آپ پلیٹ میں سب ایک ایک کر کے نکال کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے سب پلیٹ میں نکال لیا تو یہ دیکھئے کتنی اچھی بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس پہ ربڑی بھی لگا سکتے ہیں کوئی میوہ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو وہ آپ اس سے اس کو گارمش کر سکتے ہیں تو میرے پاس جو تھا وہ میں نے لگا دیا بڑی ایزی اور سمپل اور سستی ریسپی ہے آپ بنا کے ضرور دیکھئے گا کوئی مہمان گھر میں آجاتا ہے کبھی کوئی آجاتا ہے تو ایک دم فٹا فٹ بننے والی ہے بہت سستی آٹا کتنے کا ہے ایک کٹوری آٹا اور چینی تو کوئی زیادہ ویسے بھی نہیں اور بہت اچھی ریسپی ہے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے اندر سے جوسی اندر سے جوسی اندر سے جوسی ہے اور اوپر سے ایک دم کرا رہے بہت اچھے بنے ہیں یہ آپ بنا کے ضرور دیکھئے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگی ہے آپ کو ریسپی یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنے بڑیا بن کے تیار ہوئے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بنا کے ایک بار کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا چلیے پھر ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ کمم مجھے 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 شے موسیقی